اسلام علیکم فرنس آج ہم بنا رہے ہیں کسٹڈ یہ دودھ کو ہم نے چولے پر چڑھا دیا ہے اس کو اچھی طرح بوائل کر لیں اس کو بوائل ہونے تک پکنے دیں جب یہ اچھی طرح بوائل ہو جائے گا تو اس میں ہم بعد میں جال لیں گے شوگر یہ دیکھیں دودھ راشتہ اچھا بوائل ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح بوائل ہونے لیں اور اس میں آپ ساتھ ساتھ کیمہ چھلاتے ہیں تاکہ اس میں وہ دودھ پٹھنا سکے جب یہ اچھی طرح بوائل ہو جائے گا اس میں آپ ڈالیں گے شوگر شوگر ڈالنے کے بعد اس کو سیدہ پچھی طرح لاتے جائیں پھر دیکھیں شوگر لائیں کہ ہم اس پچھی طرح لاتے جائیں تاکہ یہ پٹھنا جائے ٹوٹھ مگر میں بھی آجتے پہل جائے رہے ہیں اس کو بوائل ہونے لیں اچھی طرح بوائل ہونے لیں یہ ہمارے پاس کسٹرڈ پوٹ ہے جو ہم نے دودھ میں مکس کیا ہے ہمارے پاس مانگو فلیور ہے آپ کوئی صحیح فلیور اپنگ ملتی سے ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند رہے ہیں دودھ کو اچھی طرح بوائل ہونے لیں یہ دیکھیں دودھ ہمارا اچھی طرح بوائل ہو چکا ہے آپ نے جو کسٹرڈ لی پوٹ ہومیں کیا تھا اچھ میں ہم نے گوائل ہوتا اس میں ڈالنا شروع کریں گے دیکھیں کہ کسٹرڈ لی پوٹ ہومیں اچھتہ آچھتہ بوائل ہوں اچھتا چھتہ آچھتہ اور قسم پوٹ ہومیں اچھتا چھتہ آسدہ ہوتا ہوں اچھتا آسدہ اور قسم پاہ سارا ڈال دیں چلی کو چلی کو چلی کو جلویے گی دیکھنے میں چلی کو جلویے گی لیکن میں بھی یہ پسکا ہے کیونکہ چلی جلال چلھائی کو اسکر پر میں لیکن اگر ہمارا لکھیں تو یہ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں ہم نے کچھ بارک بڑی خورش کریں گے اس کو مکس کرنے کے لئے کچھ بارک بڑی خورش کرنے کے لئے ہمارے بادام بلکل ہم نے کرش کر لیا ہے اچھی طرح سے آپ اس میں کوئی اور ڈائی فوڈ ڈالا جاتے ہیں وہ بھی ڈال لیں سابر ڈالا جاتے ہیں وہ بھی ڈال جاتے ہیں جانش کے لیے یہ ہمارا کسٹڈ ماشاءاللہ پہلے سے کافی زیادہ گاڑا ہو چکا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو لیکن کہ ہم اس کو کافی سے بکا رہے ہیں اور اچھی سے زہلا رہے ہیں اس میں جو ہم نے بادام کرش کیے تھے اس میں ڈال لیں گے اور اس کو دوبارہ پھر ہلاک اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور زیادہ گارہ ہو جائے یہ ہمارا کسٹڈ بل کو رہاڑی ہو چکا ہے یہ کافی زیادہ گاڑا ہو چکا ہے اب اس کو ہم چولے سے اتار کے ٹھنڈا کال لیں گے یہ ہمارا کسٹڈ بل کو رہاڑی ہے پھانے کے لیے یہ ہمیں اچھے دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فالو کریں شیئر کریں اور اپنے ویوز اور کمنٹ سے اپنی رائے کے بہار کریں شکریہ